اسلام علیکم guys welcome back to my new vlog this is میر خانو باسری امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یار کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ ویریفیکیشن کے اوپر ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا کیوں نہیں ویریفیکیشن کے اوپر ویڈیو بنائی جائیں تو سب سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے یوٹیوب چینل پر سبسکراب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کیسے لگی ہے ویڈیو لازمی کمنٹ میں اکتاب کی گا تو ویڈیو کو سارٹ کرتے ہیں یار how to grab a customer یہ میرا بھائی ہے تھوڑا سا انٹرپنے بارے میں دے دو یار میرا نام اتاولہ نور ہے اور آئی بین ورکنی اوپر ویری ویریفیکیشن کے لئے میرا تین ایر کا ایکسپیرینس ہے میرا ایکسپیرینس ہے میرا تقریباً تین سال میں ہم نے کافی سارے کسٹومرز کو دیکھا ہے جج کیا ہے ہم سے بات کی ہے آج ہونی کے بارے میں بات کریں گے اب یار اس بھائی کو بٹھانے کا مقصد دیئے تھا کہ ہم دو دو اپنے سکلز کو شیئر کریں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کے لئے ملیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاو ٹو گراب ایک کسٹومر کسٹومر کو کیسے گراب کیا جائے سب سے پہلے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے کسٹومر آپ کو کھاتا نہیں ہے کال آپ کو جب کنیکٹ ہو تو آپ نے انٹرو اچھا سا دینا ہے انٹرو کھل کے دینا ہے کسٹومر کے آگے بلکل بھی یا بہت انچا نہیں بولنا بہت لو نہیں بولنا اور روٹ نہیں بولنا ہے کسٹومر کے ساتھ ہیپی بولنا ہے کسٹومر کے ساتھ اور اپنے آپ کو یہ شوکرانہ آپ پروفیشنل ہیں یہ نہیں کہ ایک لائن آپ جیسے رینڈنگ کے لئے دیتے ہائی مائنیم اس شاون تھوڑا انچا بولنا ہے ہائی مائنی اس شاون آدم ایسے کلیر بولی سے تھوڑا سا آپ بھی بتاتے ہیں انٹرو سب سے پہلے آپ کا انرجیٹک ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کسی بندہ بات کر رہا ہے آپ سے ٹائم شیفٹس کا ہیتر بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یو ایس میں دن ہوتا ہے ہمارا نائٹ شیفٹ ہوتی ہے تو پراببلی آپ رات کو کافی سست بھی ہوتے ہیں مگر آپ کو خیال کرنا ہے آپ کا انٹرو خاص کر سب سے پہلے انرجیٹک ہو جسے میں انٹرو لیتا ہوں ہی مائنیم اس رائن ایٹورٹس او آئیو دونکھا ہم کھلو پھر میری کیر ہیلپ سینر تو آپ کو انٹرو خمس کم جو ہے اپنا ایک انرجیٹک اور اس کے بعد ایک ریدمیک ووئس ایسی ہونی چاہیے جو برابر چلے آپ کے انٹرو میں اور اس کے بعد تھوڑی انچائی او نیچائی ٹونس میں تھوڑی سی ڈیفرنس بھی لانے آپ سب سے پہلے بڑی اچھی بات کی ہے اس کے بعد انٹرو کے بعد آپ کو ایک اچھا سا ریزن بھی ہونا چاہیے یعنی کہ انٹرو دیا اور ساتھ اس سے کوشننگ کرنے لگے انٹرو کے بعد ایک ریزن آپ اچھا سا مضبوط سا ریزن جب کسٹمر کے آگے دیں گے تو کسٹمر آپ کو بات سنے گا ٹھیک ہے ایک کسٹمر آپ کو اگر شروع میں ہی بول دیتا ہے یس آئیم فائن باوتی اور ساتھ پتہ وہاں بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کسٹمر میرے سے بات کرے گا ہم میڈیکیر پر کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو میڈیکیر کے پر بتاؤں گا کہ میڈیکیر کے اوپر آپ نے کیا ریزن دے رہے ہیں اب سپیشل انرولمنٹ چل رہی ہے تو میں اپنا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریزن جو میں یوز کرتا ہوں یہ بھائی بھی شیئر کریں گے میں ریزن یہ شیئر کرتا ہوں جب یہ کسٹمر کو آپ بتائیں گے مدعو دینی چینجز کسٹمر آپ کے ساتھ بات کرنے لگ جائے تھا تو سب سے پہلے میں تو ایک اچھا سا ریزن لنوں گا ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے جیسے ارہام کا اپنا سٹائل ہے میرا اپنا سٹائل ہے ہر ایک ایجنٹ کا اپنا سٹائل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی ٹونک اس میں بیٹھ رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کسٹمر کو کیسے گریب ہو سکتے ہیں کسٹمر کو کوئی ایسا بینفٹ ہے جو پساند ہے تو آپ سارے یوز کریں یا پھر ہو سکتا ہے تو آپ ٹرائے کریں کہ سارے بینفٹ کو یہ کی بارے ریزن بتاتا ہوں یا یہ جانبہ سٹائل ہے یا یہ سٹائل ہے کہ ہمارے دینیو پہلے سٹائل ہے ہمارے دینیو پہلے کیا ہے پرکٹ گوٹے پرکٹ گوٹیز میں چیزیں پیسو کے معاملے میں انگریز ہم سے بھی جیزا کنیتا ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایسی چیز پرکٹ گوٹے پچھائیں جو ان کو نہ مل رہی ہا ہے زیادہ تر پرکٹ گوٹے پیسو کے معاملے میں انگریز ہم سے بھی جیزا کنیتا ہے بڑی اچھی بات کی ہے اس کے بعد یار سمپلی ایج کا کوششن آ جاتا ہے اگر آپ ایج کسی سے پوچھتے ہیں نا ایج لینے کا بھی ایک طریق ہے ڈائریکٹ اگر میں آپ سے کہوں گا آپ کی عمر کیا ہے آپ بھی اگراتا ہوں گا میں کیوں بتاؤں گا یہ کیا چاہیے تو ایج پوچھنے کا بھی ایک طریق ہے اب میں جو سمپلی پوچھتا ہوں یا جس فور ایج قلیفائنگ پرپس اب ایج وہ دے دے تو اس کو تھوڑا اپریشیئٹ کرنے کے لیے یور ساون اس پریڈی ینگر بردفون میں تھوڑا ہم ٹاکنگ لیڈی سال تھوڑا ساز دیں سمائل دے دیں کسٹمر اپریس ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنی کوشننگ کو سٹارٹ کریں نیڈ بنائیں کسٹمر کی نیڈ بنائیں سیلز کلوز کپ آتی ہیں جب کسٹمر کی نیڈ بنتی ہے تو یار کسٹمر کی نیڈ بنانی ہے سب سے پہلے سیلز کلوز کپ آتی ہیں جب آپ کسٹمر کو نیڈ بنا کے پراپر بیجتے ہیں میں ایسے میں نے ویریفیکیشن پر ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں جو بس کسٹمر کو اسی دہ سے در بتا رہے ہوتے ہیں اور آگے بیج رہے ہوتے ہیں اپنی نمبر اور ٹرانسور بنا رہے ہوتے ہیں تو کونٹیٹی نہیں بڑھانی ہے آپ میں کالٹی لیڈ ہونی چاہیے ایک کرو دو کرو اچھی کرو تو یار آپ کو میں بتا رہا ہوں نیڈ بنانی ہے نیڈ کیسے بنانی ہے پہلے آپ اسے دینٹل وی این ہیرنگز کا بارے میں پوچھو ان بینیفٹ کے بارے میں اگر وہ آلوڑی ہیں اس کے پاس بینیفٹس تو اس سے بولو کہ میں تیرے بینیفٹس کو انکریز کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ انکریز پر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو فورس نہیں کرنا ٹھیک ہے فورس نہیں کرنا کسی کو نیکس بینیفٹس پر چلے جاؤ نیکس پر چلے جاؤ اسے بولو دی یو ہیب فلیکس کار اگر دی کاؤنٹر بینیفٹس کے بارے میں پوچھو اس کے اوپر آپ نے پوچھنا ہے اگر وہ اس کے باس نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی پروائیڈ کرو کہ ہم آپ کو فلیکس کارڈ دے رہے ہیں کبرش دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اس پر بھی نہیں مانتا چھوڑ دو اس کے بعد پارڈ بھی گیو بیک پہ آجو بھائیڈ والی بات ہے پیسوں پہ آجو کہو ہم تجھے کیش بیک دے رہے ہیں کیش بیک پہ وہ مان جائے گا ایک نیڈ بنا لو اس کی ستری سی اچھی سی نیڈ بنا لو پھر کسٹمر کو ٹرانسفر کرو تو یار کسٹمر کو ٹرانسفر جب کرنے لگو تو ٹرانسفر لائن آپ کی اچھی ہونی چاہیے وہ آپ یہ بھائی بتائے گا آپ کو کسٹمر کو ٹرانسفر کیسے کرنے سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا گھبرانہ نہیں ہے تو اصل میں یہ ہے اس دورانیے میں کوئی کسٹمر ایسی بات کر دیتا ہے I'm already getting the benefits تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا مطاعت رہنا ہے کہ اگلا ریبرٹ ہم نے کیا کروانا ہے اگر اس کے بعد دینٹل ویجن ہے تو کدھر جانا ہے آپ نے اس کو فلیکس کارٹ کا بتانا ہے فلیکس کارٹ بتا دیا آپ نے اس کو کیش بیک کا بتانا ہے کیش بیک بتا دیا اگر اور کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں بتائیں وہ ایک کمفرٹ زون میں لائے اس کے ساتھ کوئی اچھی میٹھی بات کریں اس کو کوئی ایک چھوٹی سی کہانی سنا دے اس طرح آپ کو کسٹمر ایس زون میں آ جائے گا تو موسٹ پراببلی آپ کی سیل کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں کنورجن آف سی پی ایس تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کا ٹرس میڈ اپ ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ تو آپ کو اس کے لیے خاص کر خیال کرنا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ سلٹر نہ کریں آپ بولتے ہوئے یوں اکثر فس جاتے ہیں کوئی انگلیز جو ہے اپنی ایک سکرپٹ کے مطابق بہتر کریں اور اس کے بعد جب ہم ٹرانسور کرنے لگیں لائسنس ایجن کے پاس لائسنس ایجن کے پاس بالکل لائسنس ایجن کے پاس تو اس سے پہلے ہم اس کو ایک پکا کریں کہ بھائی this is gonna be your need do let the license agent know do me a favor that this is the need اگر دینٹل کے لیے مانا ہے do let them know that you are here for the dental do let them know you want to update your dental plan اور اگر وہ ویژن کے لیے ہے do let them know i'm here for the vision it flex cards کے لیے ہے تو flex card کا بتائیں اگر میں کسٹمر کے پاس medicaid ہے خیال کریں اس کو part b cash back کا ریبٹ نہ کرائیں کیونکہ medicaid کے کسٹمر already کچھ پے نہیں کر رہے ہوتے part b کا تو وہ part b کے لیے qualified نہیں ہوتے تو یہ آپ کو سمجھ آگے بھائی کی بات ایسے کسٹمر کو لے کے جانا ہے تو بس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ ہم ابھی چھٹی ہوئی تھی سچی جو بات ہے یہ بھائی تکاو پیچھے کڑے ہوئے ہیں تماشائی یہ تماشائی کڑے ہوئے ہیں تو بس یہ ہے کہ ابھی چھٹی ہوئی ہے ہمیں ہم نے اپنے آفیس بھائی کو بھی روکا اس نے بھی بچارے نے آفیس close کرنا ہے تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ کس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا ہو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے جانا اور سبسکرائب کر دینا باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ پر یور واشنگ ٹیک کیئر با با